آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیو الاول کا آغاز ہو چکا ہے دوسری تاریخ ختم ہوئی اور آج ہم تیسری شب میں اس وقت یہاں بیٹھیں یہ ماہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ سے ایک بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے حضور کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی اگرچہ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے حضور کا انتقال بھی اسے ماہ مبارک میں ہوا اور وہ متفق علیہ تاریخ ہے بارہ ربیو الاول اصل میں حضور کا یوم وفات ہے اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ کا یوم ویلادت جو ہے وہ نو ربیو الاول ہے یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں اس دن کو جو لوگ کچھ تھوڑا بہت مناتے بھی تھے تو بارہ وفات کے نام سے در حقیقت یہ نام یاد کیا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے کچھ کھانا پکا کر کچھ غریبوں کو مساکین کو کھلانا یہ در حقیقت چیز تھی کہ جو اب ہوتے ہوتے اس نے بہت ہی ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے اب یہ ایک چشن بن گیا ہے اور ایک ایک عید کا سا سماو بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو اصل دو عیدیں ہیں وہ کہیں پیشے چلی گئی ہیں اور یہ جو دو عیدیں ہم نے ایجاد کی ہیں ایک عید ملاد النبی اور ایک عید استقلال اگر ہم جائزہ لیں تو شاید یہ دو جو ہے یہ زیادہ پورگراؤن میں آ چکی ہیں لیکن یہ کہ جہاں تک آپ کی ولادت اور آپ کے وفات کا اس ماہ مبارک میں ہونا ہے وہ ثابت ہے مزید بنا حضور کا ورود مدینہ منورہ میں بھی ماہ نبی الول میں ہوا ہے اس پہلو سے اگر اس ماہ مبارک میں ہم سیرت النبی کے متعلقہ ایک خاص موضوع رکھیں کسی تاریخ کے تعیون کے بغیر اس مہینے کی مناسبت سے سیرت متہرہ پر مفتگوئے ہو غور و فکر ہو اور اس میں بھی عملی پہلو سامنے ہو اتباع کا جذبہ ہو سمجھنا سمجھانا اس لیے ہو کہ اس پر عمل کرنا ہے تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے بہت مفید ہوگی اور ہمارے بہت سے امراض کا شاید اس سے مداوا ہو سکے پھر ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہر نبی کا جاننے والوں میں پہچاننے والوں میں ماننے والوں میں ہوا ہے امت محمد بھی مستثنہ نہیں ہے یہاں نوٹ کیجئے کہ وہ کہتے ہوں تھے جو کرتے نہیں تھے وہ کرتے ہوں تھے جس کا حکم نہیں عید ملاد النبی کیا حدود کا حکم ہے کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محمد کرتے ہیں لیکن تھا کہ محمد مالائی و مرور جس جس کا حکم ہوا نہیں اس پر حمل ہو رہا ہے یہ ہے جن حقیقت رسم پرستی اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جاتا ہے اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا جو ہے یہ دوسرا سبب ہے اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلتا ہے اس بھی پر بات ختم کروں گا اگرچہ ایک اور حدیث جو ہے اس موضوع پر بہت اہم ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے جہاں بندرک آئے گی سنت نقصت ہو جائے گا اب نماز جنازہ کوئی وہ اہمیت نہیں ہوگی نہ نماز جنازہ یاد کرنی ہے نہ دعا یاد کرنی ہے کچھ پتہ نہیں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں مضوع بھی ہے کہ نہیں ہے لیکن قرآن خانی میں تو جانا ہی جانا ہے یہ کیوں ہوتا ہے پرنہ یہ کہ نماز کی اہمیت ہوتی نماز جنازہ کی آپ اگرچہ عربی نہیں آتی لیکن ترجمہ تو اس دعا کا یاد کر لینا کوئی مشکل کھام نہیں ہے تاکہ کھڑے ہو دل سے دعا مانگے تو جہاں ملت آئے گی وہاں سنت جو ہے اس کی حیثیت کام ہو جائے گی اس کا استغفاف ہوگا یا لائے ہو جائے گی